السلام علیکم میں ہوں نجیب علم شہر ہو آج کی تازہ بلہ گروہ اٹھپے ہیں حالات بڑے گمگیر ہیں جی تازہ تینی اطلاعات کے مطابق جناب انہوں نے شہرہ شہر میں بھی پانی چلا گیا ہے پیل گیا ہے گلییں ملے ڈوب گئے ہیں ہزاروں لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس سے زیادہ ہزاروں لوگ جناب چندہ اکٹھا کرنے میں جت گئے ہیں جس میں مذہبی سیاسی اور فلائی تنظیمیں پیش پیش ہیں اور انفرادی لوگ بھی پیش پیش ہیں اب یہ کتنا مستق افراد کو لگتا ہے اور کتنا نہیں لگتا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر ہماری تاریخ جو ہے بڑی کڑوی سی ہے بڑی تلخ سی ہے تو اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے تو کچھ واقعات سامنے آئے ہیں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے کل کا ایک واقعہ میں نے بتایا ڈگیتیوں ہو رہی ہیں چھوڑیوں ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور سندھ کا ایک واقعہ جی او ٹی کے والے نے بھی بقاعدہ ویڈیو کے ذریعے منظر آم پر دکھایا تھا کہ جناب وہاں سامان کے ٹرک جمع ہوئے ہوئے تھے امداد کے اور وہ ٹرک کے ٹرک ہی بیچے جا رہے ہیں یہ تو حالات ہیں بہرحال کس کو کیا کہنا کیا نہیں کہنا مگر یہ ہے کہ آپ کے سامنے حقائق تو پیش کرنے ہیں حقائق کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے چلیں کوئی بات دیں میرے محترم دوستو بات یہ ہے کہ جتنے انسان مر گئے ہیں اس سے زیادہ تنظیمیں اس سے زیادہ لوگ امداد اکٹھی کرنے میں فاعل ہو چکے ہیں اور کوشش کیجئے امداد انہیں دیجئے جن پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ نے تو اللہ کے راہ میں دینی ہے اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو خود جائیے یا کوئی ایک جتھا بنا کر جائیے گلی محلے کا کچھ علاقوں کے فلائی لوگوں کا کٹھی جا کے امداد دیجئے اگر آپ کسی پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو بس پھر وہ آپ کا اپنا ایمان ہے ضرور کریں میں کسی کو منع نہیں کرتا ہوں میں منع کرنے والا ہوتا بھی قوم ہوں جی پر اب یہ ہے کہ ضرور کیانا میں اس کا آج میں اصل میں تھڑے میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں جی تھڑے سے مراد اور آج میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں قلی بلکل ساتھ ہے جس کی ویسے آپ کو شور شور کیا ہوا رہے ہیں باہر ہوں کی پھر سڑک کے کنارے بیٹھا ہوں تو ضائع کی بات ہے وہ آنے جانا تو لگا رہے گا تو کمرے میں جگہ نہیں ملی تو اس لیے بس یہ صورتحال ہے تو بات ہو رہی تھی صلاح کی جناب سیاسی افراد تفریب ایسی یہ روش بھر ہے آج خبریں آ رہی تھی جی عمران خان کو پکڑ لیا جائے گا جناب یہ کر لیا جائے گا وہ کر لیا جائے گا رنگ بادیاں ہو رہی ہیں عوام کو ٹفل تسلیہ دینے کی رنگ بادیاں ہو رہی ہیں اگر کیس ہے تو بھئی پکڑ لیں یار سرعام اس نے سارا کام کیا ہوا ہے پکڑ لیں اس کو آج بھی اس کا چیلم کا جلسہ تھا کوئی پرواہ نہیں ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا مرتی ہے مرے وہ اپنی کیٹ واک میں زندہ ہے مگر ایک بات ہے میں اس کی تعریف کروں گا انتہائی کلیور شخص ہے بدتہذیب اور بدتمیز شخص ہے جواب دیتا ہے پلٹ کر نہیں دیتا جتنی مرضی اس پر تنقید کر دو مگر ایسا جواب دیتا ہے بدتہذیبی اور بدتمیزی سے جو اس کی عادت سانیہ ہے تو لوگ چکر چاہتے ہیں یہ اپنی عزت کے در سے اب بہت بہت بڑوں بڑوں لوگوں کو عزت عزیز ہے اب عزت عزیز میں اتنی بے عزتی کروانے کے بعد اگر اب بھی وہ عزاد پھر رہا ہے تو یا تو اس کے اوپر خصوصی اللہ کی رحمت ہے یا پھر کوئی نہ کوئی بات ہے وہ بات کیا ہے جو اب تک وہ بہر دن دن آتا پھر رہا ہے کوئی اتباتا ہے اگر کوئی فلاں کہتا جی میرے سورسز یہ کہتے ہیں میرے سورسز یہ کہتے ہیں جی اس کو یہ ہے جی اس کو یہ سب فراڈل سب جھوٹ ہے لارے لپے لگائے جا رہے ہیں اور ہماری حکومت ہے ہماری سے مراد میری نہیں بھائی میری کوئی حکومت نہیں ہے میرا صرف پاکستان ہے یہ حکومت جو ہے موجودہ حکومت کہہ سکتے ہیں موجودہ حکومت جو ہے رنگ بازی کیے جا رہی ہے ویسے ایک میرے پاس بڑی سیکرٹ سی اطلاع ہے وہ آخر میں آپ کو بتاتا چلا جائے وہ یہ ہے کہ میرے پاس اندر کی خبریں نہیں ہوتی ہیں میرے پاس صرف باہر کی خبریں ہوتی ہیں کیونکہ میرا تعلق باہر سے تو نہیں ہے پاکستان سے ہے مگر میرے پاس خبریں تقریباً باہر کی ہوتی ہیں اور باہر کی خبر یہ ہے جناب کہ ایک بڑے لیڈر نے کہا ہے کہ را پہ جانے تے واہ پہ جانے تسی کوئی کاروائی نہیں کرنی ہے جی را پہ جانے تے واہ پہ جانے تسی کوئی کاروائی نہیں کرنی جنہوں برا کے ہے آپ پہ او جانن تے عمران خان جانے تسی نہیں ہو پڑنا اے عمران خان ہوں نا پھڑن دیں گال جے آج کے لئے اتنا ہی دعا میں یاد رکھے گا شیخوں کو اجازت دیں جے اللہ نیے کے بعد آج کے لئے Ward esporal موسیقی موسیقی